اسلام علیکم ہم رات میں دو بجے یا تین بجے سوتے ہیں لوم چلاتے ہیں ہم تو دو بجے یا تین بجے سوتے ہیں اب بھجیر کی نمہ دو یا تین بجے پڑھ کے سو جائیں تو کوئی حرج ہے ہم صبح میں نہیں اٹھ پاتے ہیں صبح میں اٹھتے ہیں تو سورج لکل جاتا ہے تو بتائیے یہ ہمارے بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ رات میں دو بجے تین بجے تک کچھ کام کرتے ہیں ان کا کوئی کاروبار ہے تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کیا میں فجر کی نماز جیسے تین بجے چار بجے سوتا ہوں تو اسی ٹائم پڑھ کے سو جاؤں تو کیا ایسا چلے گا کیا نہیں چلے گا کیونکہ اگر وہ بگر فجر کی نماز پڑھے سویں گے تو فجر کے ٹائم نہیں اٹھ پائیں گے تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ہم پہلے پڑھ کے سو جائیں تو اس میں کیا حرج بات ہے تو دیکھیں اس میں بہت بڑی حرج ہے ایسا نہیں چل پائے گا کیونکہ اللہ حرب العالمین نے نماز کو ان کے الگ الگ اوقات میں فرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز کو جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ الگ الگ وقت میں فرض کیا الگ الگ وقت میں اور ان تمام نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے اور سب سے اہم وقت اس کا فجر کا وقت ہے تو اس لئے ہم کسی بھی نماز کو اس کے وقت سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آدمی کبھی کبھار سفر پہ نکلتا ہے آدمی سفر پہ نکلتا ہے یا کبھی کبھار کوئی دشواری آتی ہے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دی ہے کہ کبھی کبھار کے لیے ہمیشہ کے لیے کبھی کبھار کے لیے کہ کسی نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لیں یا کسی نماز کو اس کے وقت سے نکال کے لاشٹ میں پڑھ لیں اس کو جمع بین سلاتین کہتے ہیں جیسے زہر کو اثر کے ساتھ لے جا کے پڑھنا یا اثر کو زہر کے ساتھ لے جا کے پڑھنا مغرب کو عشاء کے ساتھ لے جا کے پڑھنا یا عشاء کو مغرب کے ساتھ لے جا کے پڑھنا اس کی گنجائش ہے لیکن یہ گنجائش بھی ان چار نمازوں میں ہے فجر میں نہیں ہے فجر کی نماز کو آپ اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتے سمجھ رہے ہیں آپ ذرا سوچیں کہ جب بعض حالات میں اجازت بھی دی گئی ہے کہ نماز کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں وہ بھی کبھی کبھار لائف ٹائم نہیں پرمنٹ نہیں کبھی کبھار تو اس میں بھی فجر کی نماز میں یہ گنجائش نہیں دی گئی ہے فجر کی نماز کچھ کے جگہ سے ہم نہیں گلا سکتے ہیں اس لئے آپ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس کو پہلے پڑھ لیں کیا حرج ہے بہت بڑا حرج ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف ہے فجر کی نماز کو اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتے یہ اللہ کا قانون ہے اس کے خلاف آپ نہیں ہلا سکتے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں ان پر بھی آپ کو غر کرنا چاہئے اللہ رب العالمین نے فجر کی نماز کے ایک وقت رکھا ہے اور اس میں مسلمانوں سے مطالبہ آئے کہ وہ بیدار ہو جائیں نماز پڑھیں تو اس وقت بیدار ہونے کا ایک ذریعہ اللہ تعالی نے بنایا ہے فجر اور وہ جو وقت ہے وہ بڑی برکتوں والا وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے بڑا ہی پیارا وقت ہے اس وقت میں برکت ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ آدمی فجر کے وقت بیدار ہو جائے اور اس کے بعد وہ اپنا کام کرے جو برکتوں والا وقت ہے اس لئے ان برکتوں سے بھی محرومی ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز نہیں پڑتا اس لئے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہ سکتے ہیں کہ اپنا کاروبار چینج کرسکتے ہیں آپ تین وجے کے بجائے آپ پہلے کریں آپ فجر کے بعد اٹھ جائیں اگر آپ تین وجے سوتے ہیں تو وہی کام فجر کے بعد اٹھ کے اب جائیladım آپ فجر ابkil بھی سوئیں گی فجر سے لے گا اگر آپ تین وجے سو رہے ہیں تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ آپ فجر میں اٹھ جائیں آپ فجر اب至یت سے آسف سوئیں گے تو آپ تائم ٹیبل آگے پہچھے کر لیں وہ جو کام آپ کر رہے ہیں کسی کمپنی میں کسی دکان پر کہیں گے وہی کام آپ فجر بات کریں جب سب سو رہے ہوتے ہوں گے کچھ ایسا سٹپ بنائیں خلاصہ یہ کہ فجر کی نماز کو آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے کوئی صورت ہی نہیں ہے کوئی شکل ہی نہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب سفر وغیرہ کی بات ہوتی ہے حرج وغیرہ کی بات ہوتی ہے وہاں اور نمازوں کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے لیکن وہاں بھی فجر کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے یہ جو آپ پرماننٹ سوچ رہے ہیں کہ فجر کو آگے پیچھے کر دیا جائے بھلا اس کی گنجائش کہاں سے ہو سکتی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں